نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات کرتے تھے تو اسے تین بار دہراتے حضرت اروہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ نماز پڑھ رہی تھی پس وہ تیز تیز گفتگو سے کہنے لگے اے حجرے والی میری بات سنے انہوں نے ایسا کہا تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو فرمایا کیا تمہیں اے اروہ اس سے اور تیز تیز گفتگو سے تعجب نہیں ہوا حالکہ رسول اللہ اس انداز میں گفتگو فرماتے تھے اگر کوئی شمار کرنے والا چاہتا تو اسے شمار کر سکتا تھا یعنی آرام آرام سے ملکل واضح گفتگو فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بری باتوں سے خاموش رہنا ایمان کی شاخ ہے اور بےہودہ فضول باتیں کرنا نفاق کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے سب سے اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے اور میرے نزدیک سب سے زیادہ نفرت کے قابل اور مجھ سے بہت دور وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق برے جو فضول باتیں زیادہ بنانے والے گفتگو میں احتیاط نہ کرنے والے اور جو تکبر کرتے ہوئے مو پھیر کر باتیں کرنے والے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان سب کرتا ہے تو اس کے تمام عذا زبان کی منت سماجت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر تم درست رہو گی تو ہم بھی درست رہیں گے اور اگر تم نے ٹیڑاپن آ گیا تو ہم بھی سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضول باتوں کو چھوڑ دینا ایک اچھے مسلمان کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ کی لانت کے ساتھ بد دعا نہ کرو اور نہ یہ کہو کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اور نہ یہ کہو کہ تم جہنمی ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ میں نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ ایسی ایسی ہیں یعنی وہ چھوٹے قد والی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم ایسا کلمہ زبان پر لائی ہو کہ اگر اسے سمندر کے برابر پانی میں ملایا جائے تو اس کی کرواہت اتنے زیادہ پانی پر غالب آ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی تباہ و برباد ہو گیا جو لوگوں کو خوش کرنے کے لئے جھوٹ بولتا ہے اس کے لئے دوزخ ہے اس کے لئے دوزخ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد کرتے ہوئے سنا مجھے مختصر بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ مختصر بات کرنا ہی بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کا حکم کرنے یا برائی سے روکنے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے علاوہ انسان کی تمام باتیں اس پر و بال ہیں یعنی پکڑ کا ذریعہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو کیونکہ اس سے دل میں سختی اور بے حصی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور وہ آدمی ہے جس کا دل سخت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تین چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے ایک بے فائدہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا دوسرے مال کو زائع کرنا تیسرے زیادہ سوالات کرنا کومنٹ سیکشن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام ضرور لکھیں اگر آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ